دیکھئے صرف آغاز ورکم بیک خواتین و حضرات آغاز میں ایک بار پر خوش آمدے تشریف فرما ہے محترم زیدہامی صاحب اور بات ہو رہی ہے ان سے اقبال کے تعلق سے زیدہامی صاحب یہ پروگرام کے آخری حصہ یہ فرمائیے کہ اقبال بات کرتے ہیں اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ ایسا سے زیدہ تیرہ لہو گرما دے فقر کی حسان چڑھا کر تجھے تعلوار کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال نے امام مہدی کی شخصیت کو نہیں مانا اقبال یہ فرماتے ہیں کہ وہ قومیں جو شکست خوردہ ہوتی ہیں وہ اپنی نفسیاتی ضرورت کی تسکیم کے لیے ایک نجات دہندے کو تراش لیتی ہیں اور اس کا انتظار کرتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار وہی مہدی وہی حاضر زمانی اس کانسپ کے بارے میں کیا کہیں گے اقبال کا کانسپ یہی ہے جو شعر آپ نے پڑھا ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار وہی مہدی وہی آخر زمانی یہ براہ راست اشارہ اس تصور کی طرف ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ جس کی خودی بیدار ہوگی جو اپنے اروج پر پہنچے گا جو اپنی مراج پر پہنچے گا اقبال میں ایک بات یہ بھی دیکھی ہم نے کہ اقبال تقلید کے بڑے مخالف ہیں تقلید جامد کے خاص طور پر تقلید جامد کے مخالف ہیں لیکن اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ حالت محکومی میں ہوں تو آپ اجتہاد سے گریز کریں مگر تقلید پہ قائم رہیں کیا یہ اتضاد نہیں ہے دیکھئے فکر ہوگر خام تو آزادی افکار انسان کو ہیوان بنانے کا ہے طریقہ بات یہ ہے کہ آزادی افکار بری نہیں ہے فکر ہوگر خام تو بری ہے اقبال شرائط لگاتے ہیں بہت سخت پابندیاں ہیں ان کی وہ ایک شیر و دلیر مسلمان کو جس کی نگاہ بلند سخن دلنواز و جانپور سوز ہو جو وسط افلاق میں تکبیر مسلطل دیتا ہو اور اس میں جو پیوستہ زمین سے تسبیع و مناجات کرے جو مسلح کے مردان خدا گاؤ خدا مس پہ ہو اور دوسرا جو مذہب ملہ و جمادات و نبات آپ پہ ہو دونوں میں زمین آسمان کا فرق کرتے ہیں تو ایک کو تو کہتے ہیں تقلید کرو ملہ کو جو ہند میں سجدے کی اجازت نادائی سمجھتا اسلام اے آزاد اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی تقبیر خود لکھو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ایک لیول وہ بتاتے ہیں نہیں فکری اعتبار سے امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں وہ تقلید کے حوالے سے اقبال اس بات کے شدید قائل ہیں کہ امت اجتہاد کا راستہ دوبارہ اختیار کرے اور اس بات پر تو ماتم کرتے ہیں کہ امت نے اپنے جدید دور کے تغازوں کے مطابق دین کی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے نئے زاویے نئے راستے تلاش کرنے کا راستہ بن کر دی اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ محکوم ہیں اگر آپ غلام ہیں ریاست اسلامی نہیں ہے معاشرہ اسلامی نہیں ہے تو کم از کم ڈسپلن کے لیے آپ کو تقلید کا پابند ہونا ہوگا دیکھیں وہ تو اقبال نے خود کیا ہے کوئی انہوں نے بغاوت کا راستہ تو نہیں اختیار کیا بیٹش امپائر کے خلاف انہوں نے کوئی ریبلین نہیں کی کوئی بغاوت نہیں کی انہوں نے ایک فکری سوچی روحانی انقلاب برپا کیا اور آخر ایک ملک توڑ کے الگ کر لیا مسلمانوں کے لیے یہ وقت کے تقاضے تھے اس وقت جو ہمارے وسائل جو ہماری طاقت جو ہماری رسپانسیبیلیٹی یہ کہنا کہ ہجرت کر کے آخر وہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اس موومنٹ کو جس نے یہ کہا کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے چلے جاؤ جمال الدین افغانی کی وہ موومنٹ کے سارے کے سارے افغانستان چلے جائیں ملک چھوڑ دیں اقبال نے تو اس بات کو قبول کیا ہے کہ جب ہم ایک علام ملک میں رہتے ہیں تو یہی تو کمال اور اشتہاد ہے ان کا یہی تو ویجن اور نگاہ بلند سخن دلنواز اور فراست ہے ان کی یہی تو پرسرار ان کا پہلو ہے کہ انہوں نے ایک ناممکنات میں سے بریٹش ایمپائر اپنے اروج کے ساتھ جس پر سورج نہیں روپتا تھا ہندوستان پر قابض ہے ہندو سامراج اپنی طاقت کے ساتھ ابر کے سامنے آ رہا ہے اس کے بیچ میں ایک فکری علمی روحانی انقلاب کی ذریعے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ناممکن کو ممکن کر دکھایا یہ ممکن کہاں کیا ہے اس کی وضاحت کر دی لے تصوراتی طور پر دیکھئے پاکستان بنا یا نہیں بنا اچھا یہ پاکستان اقبال کے اس خطبے کے این مطابق بنا ہے جس کا خطبہ 1930 دیا تھا کیا یہ پاکستان وہی پاکستان ہے جو اقبال کو چاہیے تھا دیکھئے یہ پاکستان اقبال کا پاکستان بن نہیں سکا لیکن پاکستان کا جغرافیہ یہ خاص طور پر یہ سوچ اور یہ فکر کہ مسلمانوں کا الگ خطہ زمین ہوگا اس کے جغرافیہ پر طویل عرصہ بحث ہوئی ہے چودری رحمت علی نے الگ جغرافیہ بنایا تھا علامہ اقبال نے الگ جغرافیہ بنایا علامہ اقبال کے جغرافیہ میں تو اس پاکستان شامل بھی نہیں تھا علامہ اقبال نے تو صرف اس طرف کے پاکستان کو ساتھ لیا تھا جغرافیہ تبدیل ہونا is not an issue لیکن تصور کی حد تک علامہ کو ہم بڑی شخصیت تصور کر سکتے ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ وقت کی بدنصیبی یہ کہ اقبال کے تصور کو عملی شکل اس انداز سے نہیں دی گئی جس کے متقاضی اقبال تھی ٹھیک ہے زیدہامی صاحب آپ کا بہت شکریہ محترم خواتین و حضرات آج ہم نے بات کی اپنے اہد کے ممتاز اسکولر محترم زیدہامی صاحب سے اور ہم نے ان سے دریافت کرنی کوشش کی کہ یہ بتائیں ہمیں کہ اقبال ہمارے لیے آج اس اہد میں کہاں کہاں مفید ثابت ہو سکتے ہیں بہت امکانات اور آنے والے ایک روشن کل کی امید دلاتے ہیں زیدہامی صاحب اور اقبال کی فکر جب تک ہم اپنے سامانے سفر میں نہیں رکھیں گے ہم کبھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جس کا تقاضی ہم سے ہمارا دین کرتا ہے انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا حافظ